الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ ادماوین ام و آباد مزرگو اور دوستو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ اس بیان میں ایک حدیث شریف کا ذکر کیا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دس باتوں کی نصیحت فرمائی اور جو کوئی اس حدیث شریف پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے دنیا دنیا و راخت میں کامیابی اور خلاح نصیح ہوگی عن موازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عشر کلمات فقالَ لَا تُشِّق بِاللَّهِ شَيْحًا وَإِن قُتِلْتَا وَهُرْرِكْتَا وَلَا تَعُقْنَّا وَالِجَئَكَا اِنْ اِمْرَاكَا ان تَخْرُجَا مِنْ اَحْلِكَا وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعْمِدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعْمِدًا فَكَدْ بَيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُكُلِّ فَحِشًا وَإِنَّ بِالْمَعْسِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْسِيَةِ حَلَّ سُخْتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا وَإِنَّاكَ وَالْفِعَرَ مِنَ الزَّحَفِ وَإِنْ حَلَقَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَتَ النَّاسُ مُوتٌ وَانْتَفِيهِمْ فَاسْبُط وَانْفِقَ الْعَيَانِكَ مِنْ تَوْلِقَ وَلَا تَرْفَانِهُمْ اَسَاقَعَدْبًا وَاقْفِمْ فِي اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُو سیدنا مواج رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس چیزوں کا حکم لتنی اشارت سمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا خواہ تجھے قطر کر دیے جائے اور جلا دیا جائے وَالْلَيْن کی نافرمانی نہ کرنا خواہو تمہیں حکم لیں کہ تو اپنے اہل و مات سے الگ ہو جا فرق نماز قصداً یعنی ارادتاً نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے امداً فرق نماز چھوڑ دی تو اس سے اللہ کی امان ختم ہو گئی شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر بے حیائی کی بنیاد ہے معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا کیونکہ معصیت اللہ کی نراضگی کا باعث بنتی ہے میدان جہاں سے افراد ہونا خون لوگ حلاف ہو جائے اور جب لوگ تعالیم کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں اور تم ہی نہیں موجود ہو تو پھر وحیر ہو اور اپنی استعاد کے مطابق اپنے مار میں سے اپنی عورات پر خرچ کرنا اور عضب سکھانے کی خاطر ان سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا کہ اگر مار میں کی ضرورت پڑے تو مار میں چاہیے اور اللہ کے بارے میں انہیں داتے رہنا اس حدیث شریف کو احمد علیہ رایت کیا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق تعطیق رمائے خاتم ایمان پر فرمائے امار لینا اللہ براہ روپیر